ہم یہ جانیں گے کہ روزہ افتار جلدی کرنا چاہیے اور یہی سنت کا طریقہ ہے آئیے ہم اس کے دلائل سبسکرائب کیجئے آئی ایسی ٹی وی چینل کو اسلامی کی یونک ویڈیو سب سے پہلے دہنے کے لئے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخیر لا یزال الناس بخیر ما اجل الفطرہ کہ لوگ جب تک افتاری کرنے میں جلدی کریں گے ہمیشہ سبسکرائب کیجئے اسلامی ویڈیو سب سے پہلے دہنے کے لئے بخاری مسلم کے اندر آئیے میں حضرت ابو حضرانس مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الدین ظاہرا ما عجلا ناس والفطرہ کہ لوگ روزہ افتاری کرنے میں جب تک جلدی کرتے رہیں گے دین ہمیشہ غالب رہے گا کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر سے افتار کرتے ہیں اور ہمیں اس کے مخالفت کرنے چاہیے حدیث صحیح ابو تعود کے اندر آئی ہوئی ہے حدیث نمبر ہے دو ہزار سلسلے میں کہ ابو عطیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور مسروق حضرت عائشہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا اے ام المؤمنین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے دو ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک جلدی روزہ افتار کرتا ہے اور جلدی نماز ادا کرتا ہے اور دوسرا تاخیر سے افتاری کرتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ وہ کون ہے جو جلدی افتاری کرتا ہے اور جلدی نماز ادا کرتا ہے ابو عطیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا وہ عبداللہ یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے ابو قریب کے روایت میں یہ حضرت عبو موسیٰ رضی اللہ عنہ یہ ہوا کہ افتاری ہمیں جلدی کرنا چاہیے اور سحری میں تاخیر کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ نماز وقت کے ساتھ باجمات ادا کرنی چاہیے مسلم شریف کے اندر یہ حدیث آئی بھی ہے حدیث نمبر ہے ایک ہزار حضرت سحل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تظال امتی علی سنتی ما لم تنتظر بفطرها النجوم کہ میری امت ہمیشہ میری سنت پر رہے گی جب تک کہ اپنی افتاری کے لیے ستاروں کا انتظار نہیں کرے گی اس حدیث کے بارے میں شیخ الوانی رحمت اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے ابن حضر رحمت اللہ علیہ سلسلیں فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جو منکر بدعات ایجاد کر لی گئی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے افتار میں تاخیر کر دی ہے اور سہریوں میں جند کی ہے اور سنت کی مخالفت کی ہے یہ شر زیادہ ہے یہ اس کی خاص وجہ ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم زیادہ زیادہ خیر کے کام کریں اور افتاری جلدی کریں اور سہری تاخیر سے کریں سبسکرائب کیے اسلامی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے